موسیقی 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 اندر اس کی انٹری نہیں ہے تو وہ یہاں پر اس کو زمہ کر لیتے ہیں اور اس کی انٹری کر لیتے ہیں تو سر آگے کی بھی جو کوریج ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وزٹ کرائیں ہمارے بھی درسک جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار یہ جو پوری جو پروگرام ہے پورا جو پروگرام ہے بہت سر آپ نے یہ کیسے کیا ہے یہ ہمارے درسک جاننا چاہتے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں سرین Petra یہ کارٹ ہے اللہ دیکھے پیچھے پردرشنی لگی ہوئی ہے اور اس پردرشنی میں کبیر پرم pantma کا پرکرد بنایا جا رہا ہے ان کے چمتکار دکھائے گئے ہیں وہ کس طریقے سے اس ست لوگ سے اس دھرا پر پرکٹ ہوئے سسو روپ میں پرکٹ ہوئے تھے تو اس پردرشنی میں ان کی لیلائیں بتائے گئی ہیں وہ کس پرکار یہاں سے سہ سریر پرکٹ ہوئے اور سہ سریر یہاں سے گمن کر گئے ست لوگ چلے گئے تو یہ سارا ورن ان کی لیلاؤں کا ورن اس پردرشنی میں دکھایا گیا ہے موسیقی دوستو فرسٹ ایور ٹائم یور وچنگ آل دا ہولی سکرپچر آنا ون ٹیبل آپ دیکھیں آپ پر پہلی بار آپ کو سبھی صدگرنت ایک ٹیبل پر نظر آ رہے ہیں اور دوستو دیکھیں سنت رامبال جی مہارا جی نے کیا کمال کی کام کر رکھے ہیں کہ سبھی درموں کے صدگرنتوں کو کھول کے رکھا گیا ہے تاکہ وہ آگے چیک کر سکے کی وارٹ آر دا ریالٹی جو سچائی ہے وہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے درسکوں کو آپ نے یہ دکھائی دیا ہے سر سے جانتے ہیں کہ سر کیا کاران ہے کہ آپ نے یہ سبھی صدگرنتوں کو یہاں پر کھول کے رکھا ہوا ہے دیکھئے اگر ہم اس کو یہ ایک طریقے سے دیکھیں تو سنت رامبال جی مہارا جی نے اس ویسو کے اوپر بہت بڑا اپکار کیا ہے اور اپکار کیا ہے کہ سبھی صدگرنتوں کو کھول کے رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارے جو بھی منوشی دہاری پرانی ہیں ان کے جتنے بھی سنسے ہیں سنت رامبال جی مہارا جی نے آج اس دھرا پر اوتری دھو کر کے ان سبھی سنسوں کو ختم کر دیا ہے انہوں نے ایک منس پر سبھی دھرم گرنتوں کو رکھ دیا ہے اور ان میں جو بھی فیکٹ ہیں وہ اس ویسو کے سامنے رکھ دیا ہے کی فیکٹ ہیں کیا اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے سنت رامبال جی مہارا جی کبیر صاحب جی کا گیان بتاتے ہیں وہ انہی کے اوتار ہیں سنت رامبال جی مہارا جی اور کبیر صاحب جی نے سبھی گرنتوں کو چھسو سال پہلے کھول دیا تھا لیکن انپڈ ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا آج سروس اماز ایجوکیٹ ہے سبھی پڑے لکھے ہیں تو یہ جو فیکٹس ہیں ان کے اندر جو گوڑ تتو ہے وہ سنت رامپال جی مہاراج جی نے اجاگر کر دیا ہے اور آج دیکھا جائے تو سوسل میڈیا کا زمانہ ہے ایک ایک چیز آپ پڑھ سکتے ہو گوگل سے نکال سکتے ہو سارے فیکٹس آپ دیکھ سکتے ہو آپ پڑے لکھے ہیں تو سارے سنت سے مٹ جائیں گے سنت رامپال جی مہاراج جی نے اس ویسو پہ بہت بڑا اپکار کیا ہے بنے رہی آپ ہمارے ساتھ آگے کی وزٹنگ کرانے والے ہیں سنیل صاحب تو درس کو اب ہم آ چکے ہیں اس تھان پر جہاں پر کچھ پیکنگ کا سامان دیا جا رہا ہے آنے والے سردالووں کو سر یہ سب کیا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ پیکنگ کی ہوئی ہیں جو شردالو جن دور دور سے آتے ہیں جیسے کی ایک ہزار کلومیٹر سے آگے یا پانسو کلومیٹر سے آگے تو یہیں سے ان کے لیے بھوزن کی وزتہ زیادہ وقت کی جاتی ہے کہ کوئی کسی کو دکت نہ ہو آنے جانے میں یہیں سے لڈو پرساد اور بھوزن بندارہ جس میں آپ سبزی روٹی اور جو بھی آوشک چیزیں ہیں وہ ساتھ میں دی جاتی ہیں تاکہ شردالووں کو کوئی دکت یا پریشا نہیں نہ ہو درشکم کھڑے ہیں ست لوگ آشرم ساملی میں ہمارے ساتھ سنترامپال جی مہارات کی ایک انویائی سنیل سر جڑ چکے ہیں ہمارے پیچھے ایک بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں من سے جانتے ہیں نمشکار سر سر یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں دیکھئے یہ بورڈ لگایا گیا اس پہ لکھا گیا ہے سنترامپال جی مہارات سے نام دکشا کیوں لینے چاہئے اس میں لاب بتائے گئے ہیں کہ آخر کیوں آشق ہے سنترامپال جی مہارات جی سے ہی نام دکشا لینا تو سب سے جو پہلا کارن ہے جو سب سے مین کارن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پرتوی پر آئے ہیں اس مرتوی لوگ میں آئے ہیں تو سنترامپال جی مہارات جی ہی وشو میں ایک آدھیکاری گروہ ہیں جن سے ہم نام دکشا لے کر کے اس بہو ساگر سے پار ہو سکتے ہیں 84 لاک یونیوں سے ہمارا پیچھا چھوڑ سکتا ہے تو سب سے بڑا لاب تو یہ ہے اور دوسرے جو انہیں لاب لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آرٹک سٹیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے گرہ کلے سماپت ہو جاتا ہے کینسر جیسے بھیانک روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں لڑائی زگڑے سماپت ہو جاتے ہیں کسی بھی پرکار کی تنتر ویدیہ سنترامپال جی مہارات جی کے سیسوں پر کام نہیں کرتی ہے آدھیاتمیک ویسانساریک لاب دونوں ملتے ہیں منوشے کو آدھیاتمیک گیان پون روپ سے مل جاتا ہے منوشے سارے وکار تیاغ دیتا ہے ساری برائیاں تیاغ دیتا ہے اس کے زیون میں سوخوں کی باہر آ جاتی ہے یمراج کے دوتوں کی پرتارنا نہیں دھیلنی پڑتی تین تاپ کے انترگت آنے والے سنکٹ ہمیں نقصان نہیں پونچا سکتے منوشے کی اکال مرتی ہونی ہو تو پرماتما اس کی مرتی اٹال دیتے ہیں اور بھی انہلاب ہیں جو اس پر ابھی لکھے نہیں گئے ہیں ابھی جیسے ویکتی دھارمی پاکھنڈ واد سے موقت ہو جاتا ہے دیکھئے سنترامپال جی مہارات جی ویسو میں ایک ماتر ایسے گروہ ہیں جن کے پاس منتر دکشا دینے کا ادھکار ہے ان کے علاوہ اس پرتو پر کوئی دوسرا گروہ نہیں ہے انجلد صاحب روپ ہے خودیا تشنا جائے چاروں یوگ پروان ہیں آتم بھوگ لگائے جو اپنے سو اور کے ایک پیر پچھان بھوگیاں بوجن دیتے ہیں پہنچیں گے پروان دوستو ان کی بہت بڑی مہمہ بتائی گئی ہے لیکن اس ان کو تیار کرنے کے لیے ایک وشال بھنڈال گرہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ پورے اتر پردیس کو اور اگر مد پردیس کے بھی کچھ لوگ شامل ہونے والے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تعداد میں سنگت آنے والی ہے اور آ بھی رہی ہے تو اس کے لیے ہم جانے یہ سر اتنا وشال بھنڈال گرہ آپ نے بنوایا ہے یا سنترامپال جی مہارا جی کے پاون ساند میں یہ بنا ہوا ہے اس میں کیا کیا سویدائے ہیں اور کیا تیاریاں ہیں آپ کی اور کس پرکار پورا سماگم یہ کیا جا رہا ہے ست سائل جی دیکھئے لاکھوں لوگوں کا آواغمن ہے اور بہت ہی بہت بڑا ایدویت یہ کاریہ یہ ہو رہا ہے یہ سنترامپال جی مہارا جی کی پرماتمہ کی دیا کے بغیر یہ کاریہ سیدھ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں گے کتنے بھائی چارے سے میل جول سے پریم سے بہنیں ادھر سیوائیں کر رہی ہیں بھائی بھگت ادھر سیوائیں کر رہے ہیں کوئی کسی پرکار کا جگڑا نہیں ہے اب تین دن میں لگ بگ سات سے آٹھ لاکھ لوگوں کا آواغمن ہو جائے گا تو اتنا بھی سال بھنڈارہ اس کی ویوستہ کرنا یہ صرف بھگوان ہی کر سکتا ہے نمیت ماتر سیوہ داروں کی سیوہ لگائے گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے ادھر بہنیں بھنڈارہ کر رہی ہیں اور ادھر بھائی کر رہے ہیں تو ویوستہیں بلکل الگ الگ کی گئی ہیں سوستہ کا ویسے دھیان رکھا گیا ہے لڑو دیسی گھی کے لڑو تیار کیے گئے ہیں سبزی روٹی رائتہ سبھی پرکار کی آوستگ وستویں یہاں پر تیار کیے گئی ہیں اور بڑے ویوستی دھنگ سے سبھی سیوہ دار یہاں پہ سیوائیں کر رہی ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں ایکجوشٹ لگے ہوئے ہیں چمنیاں لگے ہوئے ہیں کہ گرمی نہ بنے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے تھنڈے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے ہاتھ دونے کے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے تو چائے کی الگ سے ویبستہ کی گئی ہے تو سیوہ داروں نے شردہالوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی ہے تن من دھن جھوک رکھا ہے یہ کہیں کہ پرماتمہ کی وسیس دیا ہے اتر پردیش کی دھرتی پہ جہاں پہ سنت رامپال جی مہارات جی کی دیا سے سنت غریب داز جی مہارات جی کی اکھنڈ وانی کا باٹ ہو رہا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بھندارہ نہ ہو کر کہ ایک پرساد ہے اس پرساد کے کھانے ماتر سے بہت سے ایسے بری کرم ہیں جو ہمارے کٹ جاتے ہیں ان کی سنت رامپال جی مہارات جی کی دیا سے بری کرم کٹ جاتے ہیں یہ جو وانی چل رہی ہے اس وانی کے اندر اتنی پاور ہے اتنی سکتی ہے کہ جو ہم یہاں کا پرساد اور بھندارہ لیں گے تو ہمارے جو بری کرم ہیں ان کا وناص ہو جائے گا تو ایسی دیا سنت رامپال جی مہارات جی کی اس وشو پر ہو رہی ہے موسیقی دوستو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مائیوں والے بھندارے میں یہاں پر چیک کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ان کو پیسے تو نہیں دینے پڑھ رہے ہیں بھوجن کے نمسکار مہم کیا نام ہے آپ کا ممتہ داشی کہاں سے بھنجی آپ میں ہلیگر سے ہوں بھوجن کے آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں دینے پڑھا نہیں نہیں کوئی پیسہ نہیں نہیں سکتا ہے ساری سبتہ ہے نسلک ملتی ہے یہاں پر بھوجن آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو بھینجی کوئی بھی کسی پرکار کا کوئی پیسہ نہیں دینے پڑھا آپ کو نہیں نہیں کوئی کسی بھی پرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگتا یہاں پر ساری سبتہ نسلک ملتی ہیں آپ کو تو کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑھے روز بھوجن کے نہیں اب ہوں نہیں دینے تو ابھی ہم کھڑے ہیں مہلاؤں کے بھندہ آگرہ میں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سٹال لگی ہوئی ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار ان کا کیا مہتو ہے سر کیوں یہ سٹال لگی ہوئی ہے دیکھیں سر ابھی جو آپ سٹال پیچھے دیکھ رہے ہو تو اس میں یہ ایک مینی سٹور ہے یہاں سے لڈو پر ساتھ سبزی روٹی تو اس کو یہاں سے بالٹیوں میں بھرا جاتا ہے اور بندار گر میں وہاں پر جہاں پر پہنے کوئی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر ان کو بھیتریت کیا جاتا ہے مینجی مارے درسکوں کو بتائی ہے آخرکار کھول کے دکھائی لڈووں کو کیا آپ کو کوئی پیسے ملے اس کام کو کرنے کی ہم سیوہ کرتے ہیں سنت رامپال جی مہارات جی یہاں پر جو سنت رامپال جی مہارات جی کے سسی یا سماس سے لوگ آ رہے ہیں ان سے کوئی پیسہ لیتے ہیں آپ کھانے کا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر لڈو بھی رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی پرکار کا کوئی مشل نہیں لیا جا رہا ہے موسیقا 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 سننیل جی سے جانتے ہیں یہاں پر کیا سب دھائیں دی جا رہی ہیں سچائل جی سنترامپال جی مہاراج جی کی دیا سے ایدویتی ہے سماغم کے اندر یہاں پہ جو سردھال اوزن بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے سی چی ٹیوی کیمراز لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اے سماجک طتوں کو اس طریقے کی گھٹنا گھٹی دنا کر دے دوسرا یہاں پر پنڈال میں پیلر نمبر دیے گئے ہیں ایک دو تین چار کہ یہ پتہ چل چکے کیونکہ وشال پنڈال ہے اور ہزاروں لوگ یہاں پر اوبستی دیں تو پنڈال سے چین ہت کیا جا سکتا ہے کہ ایک یا دو نمبر پیلر پر کسی کو جگہ پر پہنچنا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اچھے طریقے سے نیچے میٹ بچھائے گئے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گدے اور چدر کی بھی بیوستہ ہے کوئی بزرگ ہے اس کے لیے آلگ سے بیوستہ کی گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہنوں کی طرف بی سی پرکار سے سی چی ٹی وی کیمراز ہیں اور نیچے میٹ بچھائے گئے ہیں اور بڑے بڑے پنکھیں اس پنڈال میں لگے ہوئے ہیں بہت وسال پنکھیں لگے ہوئے ہیں سفائی کا بسیز دیان رکھا گیا ہے سیوہ دار جگہ جگہ تینات ہیں وہ اپنی سیوہ کو بڑے سووستی ڈھنگ سے کر رہے ہیں سر ہمارے دیسکو کو بتائیے یہاں پر کیا پیروگرام چل رہا ہے دیکھیں سر یہاں پر سنت گریب دار جی مہارا جی کی بانی کا اکھنڈ پارٹ چل رہا ہے جو سیسو سوویسوہ پرماتمہ کبیر صاحب پرکٹ دیوست منایا جا رہا ہے اس میں ایک سنت گریب دار جی مہارا جی کا تین دن کا اکھنڈ پارٹ چلے گا دو تین چار کو دو کو سٹارٹ ہوا اور چار زون کو اس میں بھوگ لگے گا تو الگ الگ ویبستہیں کی گئی ہیں ایک طرف اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو بھائیوں کے لیے الگ سے دربار صاحب کی ویبستہ کی گئی ہے پارٹ پڑ رہا ہے اگر ہم دوسری سائٹ دیکھیں گے بہنوں کی طرف تو وہ الگ سے ایک دربار صاحب کی سجاوٹ کی گئی ہے وہاں پہ ماتائے بہنیں وانی پڑ رہی ہیں دیکھئے سنت گریب دار جی مہارا جی سودانی میں ہوئے ہیں ہریانہ پرانت کا ایک گاؤں ہے اور ان کی وانی کا یہ اکھنڈ پارٹ چلتا ہے ان کی وانی اتنی پویتر وانی ہے یہاں پر پارٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک سادھان جل رکھ دیا جاتا ہے جیسے دو تاریخ کو سادھان جل رکھتے ہیں ایک مٹکے کے اندر ہے تو جب ہم چار جون کو اس سادھان جل کو اٹھاتے ہیں تو وہ سادھان جل نہیں رہ جاتا وہ امرت جل بن جاتا ہے جیسے آپ نے گنگا جل کے بارے میں سنا ہے گنگا جل ہم گنگا سے لاتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتا اس میں کٹانوں نہیں ہوتے اسی پرکار یہاں پر ایک سمپل جل رکھا جاتا ہے دو تاریخ کو چار جون کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ اتنا پویتر ہو جاتا ہے اس وانی کے پرباہو سے سیکڑوں سال تک وہ خراب نہیں ہوتا تو اتنی پویتر وانی ہے یہ سنت رامپال جی معراض جی نے بتایا ہے کہ یہ اتنی پویتر وانی ہے پیڑ کو دو میں بھی اپنا پرباہو ڈالتی ہے منوشیوں میں پرباہو ڈالتی ہے ہم بندارہ کرتے ہیں بھوزن کرتے ہیں پرساد کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اس میں پرباہو ڈالتی ہے تو اتنی پویتر وانی ہے جب تین دن میں جو زل ہوتا ہے وہ اتنا پویتر ہو جاتا ہے تو سنت رامپال جی معراض جی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اس وانی سے ہمیں صرف سننے ماتر سے بہتلاب ہوتا ہے لیکن جو کریائیں سنت رامپال جی معراض جی بتاتے ہیں جیسے نام دکشہ دیتے ہیں اس کے بعد مریادہ میں رہ کر کے جو بھگتی کی جاتی ہے اس سے سروے سکھ ہوتے ہیں سروے آدھاتمی گلاب ہوتے ہیں اور جب ہم سریر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم ست لوگ سے لے جاتے ہیں تو کہنے کا عدش یہ ہے کہ وانی کے سننے ماتر سے اتنا لاب ہے تو جو سنت رامپال جی نام دکشہ دیتے ہیں اس سے کتنا لاب ہوگا ہمیں سوچنا پڑے گا مدیاب last time مدیابоны مدیابات مونکہ بھگتی مدیاب فرش حموق çہنوڑے موت سیکھ ایک کی mighty پڑا دیوس پہ یہاں پہ کبھیر پرکت دیوس منایا جا رہا ہے تو ہم یہ جان دیں گے سنت رامپال جی مہارا جی کی ششعہ سے کہ سنت رامپال جی مہارا جی جو کہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ ایوانیوں کا ایوجن کرتے ہیں بنداری کا ایوجن کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سنت رامپال جی مہارا جی ایوام انی سنتوں کے جان میں کیا انتر ہے نمشکار میں ستھائی کیا نام ہے آپ کا آرتی آپ کے گرم جی کا کیا نام ہے سنت رامپال جی مہارا جی تو آپ ہماری درشکوں کو ذرا یہ بتائیے کہ جو سنت رامپال جی مہارا جی ہیں اور جو انی سنتیں ہیں ان دونوں میں کیا انتر ہے ان کے گھان میں کیا انتر ہے آپ وستار سے ہمارے درشکوں کو بتائیے جو دوسرے جو سنت بن کے بھومتے لیکن وہ سنت نہیں ہے وہ سنت کہلانے کے بھی لائک نہیں ہے کیونکہ دھوگی اور جو ہماری گیتہ قرآن اور ہماری جو بھی مول گیان ہے وہ مول گیان کو سمجھا ہی نہیں پاتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مول گیان کیا ہے جو ہمارے وید ہمیں بتاتے ہیں جو ہمارے گروہ جی ہمیں بتاتے ہیں ہمارے گروہ جی ہے ویدو کے انسار بھکتی ہمیں بتاتے ہیں کہ بھکتی کیا ہے تو گروہ جی بتاتے ہیں ہمیں کہ بھکتی کیسے کرنی ہے کہ شاستر انسار ہمیں ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں موکش مل سکتا ہے کس طریقے سے ہمیں بھکتی کرنے چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں سماج میں رہنا چاہیے آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے آپ نے ابھی ابھی بولا کہ آپ کے جو سنترامپالی مہارات جی ہیں وہ ساسترانوکول سادنا بتاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں اپنے ساتسنگ میں وہ کیسے پروف کرتے ہیں زرہ ہمارے درشکوں کو بتائیے جی وہ آپ کے سامنے وید کھول گیا اب ہماری ساتسنگ سنیے ہماری گروہ جی کے ساتسنگ سنیے وہ وید کھول کے دکھاتے ہیں پروف کے ساتھ ہم ہماری گروہ جی جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھکتی کیسے کرنے چاہیے اور ہمارے یہاں پر تو بہت سارے ایسے انٹرویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چمتکار ہمارے گروہ جی کے دوارہ ہوئے ہوئے ہیں تو ساری بھکتی ہیں تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی بھکتی کیسے کر رہے ہیں ہم چمتکار اتنے ہوتے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے انٹرویوٹ میں بھی جائیں گے تو بڑے بڑے جیسے ہائر انٹرویوٹ جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا جائے تو کوئی بھکتی کی طرف بلکل بھی بھگوان میں روچی نہیں رکھتا لیکن ہمارے گروہ جی کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بڑے 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 لوگ سب بھی اتنے اچھے سے رہتے ہیں اتنے پیار سے رہتے ہیں اور اتنے اچھے سے بھکتی کرتے ہیں مطلب یہ ایک طریقے سے سماسودھار کا کام ہے آپ ہمارے درشکوں کو ذرا یہ بتائیے کہ سنت رامپال جی مہارا جی کے اس سماسودھار میں کیا یوگدان ہے جی سماسودھار میں کئی یوگدان رہے ہیں جیسے دہیج مکت بیوان ہے نا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگتا ہے اور جیسے نشہ مکتی کیونکہ گروہ جی ہمارے گروہ جی کسی بھی نشے کے ساتھ نہیں دیتے مائکو جی نشہ چھوڑواتے ہیں دہیج مکت کرواتے ہیں کیونکہ کئی لڑکیاں کئی جو پریوار بہت گریب ہوتے ہیں وہ گریب پریوار شادی نہیں کر پاتے وہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ برون ہتیاں کی طرف پھر ان کا قدم صرف برون ہتیاں رہ جاتا ہے برون میں ہی ہتیاں کر دی جائیں لڑکیوں جو کہ بلکل گلہ تھا ہمارے گروہ جی بلکل ایسا نہیں بتاتے ہیں ہمارے گروہ جی کہتے ہیں کہ دہیج مکت کرو یہ کوئی بھی کورپرتھا مت کرو کیونکہ یہ ایک طریقے سے ڈھونگ ہے جو ہم دی جے برات یہ سب چیزیں لے کے جاتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ ڈھونگ ہے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک اس طریقے سے مطلب رمینی کرنی چاہیے مانے ہمیں رمینی ہوتی ہے اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ مطلب رمینی میں سارے بھگوان آکے خود آشیبات دیکھے جاتے ہیں اور یہ تو پونڈ بھرم ہے پونڈ پر ماتما ملے ہوئے ہیں اب بھی ہمیں ڈھونگ کی کیا ضرورت ہوگی